بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا ہمارے تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے استغبال ہے ویلکم ہے آپ سب سے گجارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ان کا نام ہے ریشی فولنگ یا کارڈیسیپس سیننسز چین کی پرمپراغت دواؤں میں ان کا استعمال لمبے وقت سے ہو رہا ہے کچھ ایمیون سسٹم کو مضبوط کرنے والی بتائی جاتی ہیں تو کچھ بلڈ پریشر کو کم کرتی ہیں کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ کچھ دواؤں میں کینسر کو ہرانے کی طاقت ہے حالانکہ فنگس کے عوشدی اگنوں کو اب تک کلنیکل ٹیسٹ میں نہیں پرکھا گیا ہے لیکن نیچرل میڈیسن سے علاج کرنے والی کرسٹینا بویلو سارٹوری کو ان پر یقین ہے عوشد یہ گڑوں والے مشروموں کا پچھلے پانچ ہزار سالوں سے چینی سنسکرتی میں استعمال ہو رہا ہے میرے مریضوں کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہے کرسٹینا نے اس شخص کا علاج ہیریسیم فنگس سے کیا آٹھ سال تک فریڈریش والشر ڈائریا سے پیڑیت رہے جب بھی وہ سوس، مسالے یا میٹھا کھاتے تو پیٹ گر بڑھا جاتا ہمیشہ میں جہاں بھی ہوتا تھا کھانے کی نیوتے پر شادی میں یا اور کہیں تو ہمیشہ ڈر بنا رہتا تھا لگتا تھا اب گڑ بڑھ شروع ہوگی اور جب ڈائریا شروع ہوتا تو وہ بند نہیں ہوتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے میں نے پیٹ کھولنے والی کوئی چیز کھا لی ہو تھرپیسٹ کو شک ہوا کہ فریڈریش کی آٹھوں میں لیکٹک ایسیڈ بیکٹیریا کی کمی ہے انہوں نے مل کی جانچ کرانی کو کہا اس بیچ تھرپیسٹ نے انہیں آرام دینے کے لیے مشروع کو پاؤڈر کے روپ میں لینے کو کہا ہریسیم آم طور پر آٹھ کے پاچک بیکٹیریا کے لیے اہم ہے اس میں بہت مضبوط روپ سے انٹی انفرمیٹری اور پننرمان کے گن ہوتے ہیں آٹھوں کی جھلی کو ان کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس مشروع میں پاچک تنتر کو شانت کرنے کے گن بھی ہیں ہیلر بھلے ہی ان مشروعوں کو جادوی گنوں والا بتائیں لیکن کئی ڈاکٹر ان داؤں سے زہمت نہیں ہیں ہنسلام پہ راستوک میڈیکل کالج میں آنکولوجسٹ ہیں وہ جرمنی کے ان چنندہ ڈاکٹروں میں سے ایک ہیں جو کبھی کبھار کیمو تھرپی سے سنگھرش کرنے والے روگیوں کو مشروع کی ڈوز دیتے ہیں ہم کیمو تھرپی کے دوران یا اس کے انت میں اس سپلیمنٹ کا استعمال کرتے ہیں یہ پوشک تتو شریر کو اسٹیبل رکھنے میں مدد کرتے ہیں وہ بھی ٹیومر کوشکاؤں پر کیمو تھرپی کے اثر کو کمزور کیے بنا لامپے کو امید ہے کہ بھوشے میں ایسے مشروع سے نکالے گئے تتووں سے وہ مریض کی ٹیومر کوشکاؤں پر حملہ کر سکیں گے لیکن یہ ریسرچ ابھی شروعاتی چرن میں ہے مائنس یونیورسٹی کی ایک ریسرچ میں حصہ لینے والے فارماسسٹ تھوماس بھی اسی دشاں میں کھوچ کر رہے ہیں وہ ریشی، فولنگ اور کارڈیسیپس کے خاص تتو نکال رہے ہیں اور ایکٹیو تتووں کو سہیج رہے ہیں ہم خاص طور پر انٹی ٹیومر تتووں پر فوکس کر رہے ہیں یہ کارڈیسیپین ہے کارڈیسیپین کارڈیسیپس سینینسیس سے ملتا ہے اور یہ ٹیومر کوشکاؤں کو مارنے میں استعمال ہو سکتا ہے کارڈیسیپس سینینسیس یعنی چائنیز کیٹیکولس فنگس یہ لکیمیا، بریسٹ کینسر اور پروسٹیٹ کینسر کوشکاؤں کے خلاف بھی خاص طور پر اثردار ہے فلوروسینٹ مایکروسکوپی کے ذریعے آپ آرام سے بریسٹ کینسر کی ہری سائٹو اسکیلیٹن سیل لائن دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی پراکرتک تطور مسلن پودھے مشروب سے نکالا گیا کوٹوسیپین اس سیل لائن میں گھستا ہے تو یہ یہاں لال رنگ میں ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائٹو اسکیلیٹن کے ڈھانچے کو توڑ دیتا ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فنگس یا دوسرے پراکرتک تطور کیسے کینسر کو مار سکتے ہیں لیکن یہ تطور ابھی کینسر کے علاج کے لیے اپلبد نہیں ہے کس فنگس کی کیا عوشد یہ شکتی ہے اس کے بارے میں ابھی اور ریسرچ کی ضرورت ہے لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ مشروبوں میں سہت کو فائدہ پہنچانے والے گل ضرور بھرے ہوئے ہیں موسیقی